میرے نگاہ جیسے ہی شام کے اخبار کی ایک سرخی اور اس کے ساتھ موجود تصویر پر پڑی دکھ اور افسوس کی ایک سرد لہر کے ساتھ دل خوف و دہشت سے کپ کپا کر رہ گیا یہ خبر میری دوست فائزہ کے متعلق تھی جسے ڈاکو نے گھر میں لوٹ مار کے بعد بدترین تشدد کے بعد قتل بھی کر دیا تھا فائزہ چار بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا والدہ ایک سکول میں ٹیچر تھی فائزہ کے والد مرہوم ایک سرکاری محکمے میں افسر تھے انہوں نے انتقال کے وقت اپنی بیوی اور اولادوں کے لیے اچھے خاصے بینک بیلنس کے ساتھ ایک دو منزلہ مکان بھی چھوڑا تھا اس مکان کے نچلے پورشن میں فائزہ اور اس کے گھر والے مزے سے زندگی گزار رہے تھے جبکہ اوپر والا پورشن کرائے پر دیا ہوا تھا اس کرائے والے پورشن میں ہم نے بھی تقریباً پانچ پرز گزارے تھے ان پانچ پرزوں میں میرے گھر والوں کے فائزہ کے گھر والوں رضیہ آنٹی وسیم بھائی ندیم بھائی اور شائزہ سے بلکل گھرے لو مراسم ہو گئے تھے جبکہ میری اور فائزہ کی دوستی بھی انہی مراسم کی بنیاد پر پروان چڑھی تھی اب سے تقریباً چار ماہ پہلے ہم اپنی ذاتی گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہاں شفٹ ہو گئے تھے اخبار میں رضیہ آنٹی کے گھر ڈاکے اور فائزہ کے بہیمانہ قتل کی خبر پڑھنے کے بعد میں امی اور بھائی رضیہ آنٹی کے گھر تازیت کے لئے گئے تھے رضیہ آنٹی اور شائزہ کا غم سے برا حال تھا وہاں ہماری مراقات رضیہ آنٹی کی نئے قرائے دار فریدہ آنٹی سے بھی ہوئی تھی جو ہمارے جانے کے ایک ماہ بعد اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ رہنے آئی تھی مجھے وہ بہت ہی نفیس طبیعت اور ہمدرد خاتون لگی تھی انہوں نے ہی رضیہ آنٹی کے اس برے اور کڑے وقت میں سارے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا رضیہ آنٹی کے گھر سے واپسی سے پہلے شائزہ نے روتے ہوئے بتایا تھا وارداد والی رات ہمارے ماں موزاد بھائی کی مہندی تھی فائزہ باجی نے دوسرے روز ہونے والے اپنے پیپر کی تیاری کے باعث اس تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ہم فریدہ آنٹی کو فائزہ باجی کے گھر میں موجودگی کی اطلاع دینے کے ساتھ ان کا خیال رکھنے کی تاقید کے بعد تقریب میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے مہندی کی اس تقریب سے ہماری واپسی رات تقریباً دو بجے ہوئی تھی وسیم بھائی کافی دیر تک گیٹ کی بیل بجاتے رہے تھے لیکن اندر دروازہ نہیں کھولا تھا امی کا خیال تھا فائزہ باجی سٹڈی کرتے کرتے شاید سو گئی ہیں اس خیال کے بعد وسیم بھائی گیٹ کے ساتھ والی دیوار سے اندر کودے تھے اور گیٹ کھولا تھا حیرت کی بات یہ تھی کہ پارکنگ کے ساتھ موجود گھر کے اندر داخل ہونے والا دروازہ کھولا ہوا تھا میں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی فائزہ باجی کے کمرے میں قدم رکھا خوف اور دہشت سے میری چیخیں نکل گئیں مجھے یوں لگا تھا جیسے آسمان ٹوٹ کر مجھ پر گرا ہو میری چیخیں سن کر امی بھائی بھی وہاں پہنچ گئے کمرے کے اندر میری لادلی باجی فائزہ کی لاش پڑی تھی انہیں بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا امی نے فوراں ہی اپنی شال باجی کے کٹے پھٹے جسم پر ڈال دی تھی باجی کی چہرے پر بھی تشدد کیا گیا تھا ان کی آنکھیں خوف دہشت اور شدید کرب کے عالم میں کھولی ہوئی تھی جبکہ موں میں تکیہ کا غلاف ٹھوسہ ہوا تھا ظالموں نے صرف باجی کی گردن ہی نہیں کاتی تھی پورے جسم کو جگہ جگہ سے کاتا گیا تھا اس کے علاوہ گھر سے زیور اور کیش وغیرہ بھی غائب تھے ہمارے رونے اور چیخنے چلانے پر اوپر والے پورشن سے فریدہ آنٹی اور ان کے بیٹے سابر کے علاوہ دوسرے پڑوسی بھی آ گئے تھے ایسے میں کسی نے پولس اور ایمبولنس کو بھی اطلاع کر دی تھی گھر واپس آنے کے بعد بھی کئی روز تک میرے ذہن پر شائزہ کی بتائی ہوئی باتیں قابض رہی تھی اور پھر اس واقعے کے کوئی پندرہ روز بعد میرے بھائی نے مجھے اور امی کو یہ خبر دی تھی کہ فائزہ کے قاتل گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں رضیہ آنٹی کے قرائے دار فریدہ کا بیٹا سابر اور بھائی امجد تھا مجھے اور امی کو اس بات پر بلکل یقین نہیں آ رہا تھا لیکن نہایتی تلخ اور دکھی کر دینے والی حقیقت یہی تھی پولیس نے تمام تحقیقات کے بعد باز شکوک اور شبھات کے باعث رضیہ آنٹی کے قرائے دار فریدہ کو شامل تفتیش کیا تھا فریدہ نے ابتدائی طور پر تو اس تمام معاملے سے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن جب پولیس نے سختی کی تو محترمہ نے سارا سا چکل دیا کہ ڈکیتی اور قتل کی واردات اس کے بیٹے اور بھائی نے کی ہے فریدہ نے اقرار جلم کے بعد ظلم اور بربریت کی جو سفاق کہانی سنائی تھی وہ کچھ اس طرح ہے فائزہ کے گھر والے مہندی کی تقریب میں جانے سے پہلے مجھے بتا گئے تھے کہ وہ گھر میں اقیلی ہے میں اس کا خیال رکھوں میں نے غلطی یہ کی کہ باتوں ہی باتوں میں اس بات کا ذکر اپنے بیٹے سے کر دیا اس رات تقریباً دس بجے کے قریب میرا بیٹا سابر اور بھائی امجد میرے پاس آئے اور ریوالور دکھاتے ہوئے کہا نیچے فائزہ کے گھر کا دروازہ کھلوا دیں میں ان کی یہ بات سن کر بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی اور اسی خوف کے عالم میں پوچھا ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے صرف ٹکیتی اور کچھ نہیں یہ کہنے کے بعد ان دونوں مامو بھانجے نے مجھے یہ پروگرام بتا دیا تھا کہ میں نیچے جا کر فائزہ سے دروازہ کھلوانے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھوں گی اور اس سے باتوں وغیرہ میں مصروف رکھوں گی اس دوران میں جب وہ دونوں آ کر بیل بجائیں گے تو دروازہ مجھے ہی کھولنا ہوگا وہ وہاں سے صرف کیش اور زیور لیں گے واردات کے دوران انہوں نے اپنی چہرے رمال وغیرہ سے چھپائے ہوئے ہوں گے میں اسی ساری صورتحال کے درمیان بس بہت زیادہ ڈر اور خوف کی ایکٹنگ کرتی رہوں گی میں ان کی پلاننگ کے مطابق نیچے گئی تھی فائزہ نے میری آواز پر دروازہ کھول دیا تھا وہ اس وقت کھانا کھا رہی تھی اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہا تھا لیکن میں نے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتے ہوئے چائے پلانے کی فرمائش کی تھی فائزہ کھانے سے فارغ ہو کر نہایت خوشتلی سے میرے لئے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی اس دوران میں دروازے کی بیل بجی تھی میں نے فوراں ہی جا کر دروازہ کھولا تھا سابر اور امجد مو پر کپڑا باندھے ہاتھ میں ریولور اور خنجر تھامے اندر داخل ہو گئے تھے اور میں خوف زیادہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لیے کچن کی طرف آ گئی تھی میرے بھائی نے آواز بدل کر فائزہ کو ریولور دکھاتے ہوئے الماری وغیرہ کی چابیاں مانگی تھی اس کے ساتھ ہی میرے بیٹے نے فائزہ کے مو پر تھپڑ مارا تھا اس صورتحال سے وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئی تھی اور اسی خوف کے عالم میں اس نے الماری کی چابیاں اور گچھے سب بھائی کے حوالے کر دیا تھا وہ اندر جا کر الماری میں کیش تلاش کر رہا تھا جبکہ میرا بیٹا خنجر ہاتھ میں لیے میرے اور فائزہ کے سامنے موجود تھا یہ فائزہ کی نصیبوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ ہمارے مقدر پھوٹنا ہی تھا کہ این اسی وقت میرے بیٹے کو چھینک آئی تھی اور اس چھینک کے جھٹکے کی وجہ سے اس کے مو پر موجود کپڑا کھل گیا تھا اس کے ساتھ ہی فائزہ کے مو سے حیرت زیادہ آواز نکلی تھی سابر بھائی بس اسی وقت سابر نے فائزہ کو دبوچ لیا تھا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے کہا تھا امی تم اوپر جاؤ اس نے ہمیں پہچان لیا ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی بندبست کرنا پڑے گا نہیں تو یہ ہمیں جیل کرا دے گی میں تو پہلے ہی خوف زیادہ تھی اس افتدا پر مزید گھبرا گئی اور دروازہ بند کرتی ہوئی اوپر آ گئی اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ انہی دونوں سے پوچھئے فریدہ کے بھائی امجد نے پولس کو بتایا تھا کہ باجی کے جانے کے بعد میں نے فائزہ کے دپٹے سے اس کے ہاتھ کو بان دیا اور تکیہ کے غلاف مو میں ٹھونس دیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو زندہ نہیں رکھنا کیونکہ اس نے سابر کو پہچان کر ہمارے لئے خطرہ پیدا کر دیا تھا اس لئے انتقاماً سزا کے طور پر ہم نے اس کے جسم کو جگہ جگہ سے کار دیا وہ بہت تڑپی لیکن ہمیں اس پر رحم نہیں آیا کیونکہ اس وقت ہم پر شیطانیت سوار تھی حوث اور موت کا یہ کھیل کھیلنے کے بعد ہم وہاں اپنی موجودگی کے تمام نشانہ اور ثبوت مٹا کر کیش اور زیورات سمیت اوپر چلے گئے تھے اور آپا کو بتایا تھا کہ ہم نے فائزہ کو قتل کر دیا ہے ساتھ ہی آپا کو زبان بند رکھنے کی دھمکی بھی دی تھی آج جبکہ میری معصوم اور مظلوم دوست فائزہ کے قاتل اپنی بنیادی انجام پر پہنچ چکے ہیں اور اس کی سزا اوپر والے کی عدالت میں بھی ضرور ملے گی میرے ذہن اور دل کے ساتھ جو جانے والا یہ سوال کسی صورت میرا پیچھا نہیں چھوڑتا کہ کس پر اعتبار کریں